ایم ایف کی شرط اوپن مارکٹ اور انٹر بینک میں فورن کرنسی فرق کے ایک فیصد سے بھی نیچے آ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر سات تین سو سات روپے اور انٹر بینک میں تین سو پانچ روپے کا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک اشاریہ نو آٹھ روپے اور اوپن مارکٹ میں پانچ روپے کی کمی واقع ہوئی اوپن مارکٹ میں یورو تین روپے کمی سے تین سو بتیس روپے پر آ گیا حالیہ کچھ روز کتنا نہیں یورو کی قیمت میں اپنی بلند ترین سطح سے تئیس روپے کی کمی ہوئی اوپن مارکٹ میں پاؤنڈ نو روپے کم ہو کر تین سو اٹھاسی روپے پر آ گیا پاؤنڈ کی قیمت میں اس کی بلند ترین سطح سے تیس روپے کی کمی ہوئی سعودی ریال ایک اشاریہ پانچ زیرو روپے کمی سے اکاسی اشاریہ آٹھ زیرو روپے پر آ گیا سعودی ریال سات اشاریہ دو زیرو روپے نیچے آیا ہے جبکہ اماراتی درہم شاسی اشاریہ آٹھ زیرو روپے پر تبدیل نہیں ہوا اور حالیہ کچھ روز میں درہم اپنی بلندی سے تین اشاریہ دو زیرو روپے نیچے آیا ہے آئی ایم ایف نے دونوں مارکٹوں کے درمیان ایک اشاریہ دو پانچ فیصد فرقی شرط رکھی ہے بچھلی چوروں کے خلاف آٹھ سے کریک ٹاؤن شروع ہو گیا سیکیٹی طوانائی راشد لنگریال نے ایک بیان میں کہا کہ بچھلی چوروں کے خلاف آٹھ سے کریک ٹاؤن شروع ہو گیا ہے کریک ٹاؤن میں تمام چیف سیکیٹریز اور آئی جی پولیس کا تعاون ہے ہمیں معلوم ہے چوروں کے خلاف یہ مہم آسان نہیں لیکن ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیکیٹری طوانائی نے کہا کہ فیلڈ فارمیشن کو ہدایت کی ہے کہ بچھلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کروانیاں کریں گے واضح رہے کہ بچھلی چوری کی روک تھام کے لیے یہ کریک ٹاؤن نگران وزیرا زمان مارو راک کاکڑ کی ہدایت پر کیا جوا رہا ہے گزشتہ روز نگران وزیر طوانائی محمد علی نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جب تک بچھلی چوری ختم نہیں ہوتی اور لوگ بل ادا نہیں کرتے اس وقت تک عوام کو سستی بچھلی نہیں ملے گی آئی ایم ایف دو سو یونٹ والے بچھلی سارفین کے لینہرمی پر متفق گیس کی قیمت میں اضافہ کا مطالبہ کر دیا ذرائع کے مطابق سارفین کو بچھلی کے بلو پر رلیف دینے کے معاملے پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے حکام کے درمیان رابطہ ہوا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے چار سو یونٹ تک بچھلی سمال کرنے والوں کو رلیف دینے کی تجویز مسترد کر دی تاہم دو سو یونٹ تک بچھلی سمال کرنے والے سارفین سے بلزکستوں میں وصول کرنے پر اتفاق کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ بلزکستوں میں وصول کرنے کی حق میں منظوری وفا کی قبینا سے دی جائے گی اس اقتام سے تقریباً چالس لاکھ بچھلی سارفین کو وقتی رلیف ملنے کا امکان جبکہ چار سو یونٹ تک رلیف کی صورت میں تین کروڑ بیس لاکھ سارفین مستفید ہو سکتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم ایف نے باکستانی حکام پر بچھلی اور گیس چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن اور ریکوبری بہتر برانے پر زور دیا ذرائع کا مطابق یکم جولائی سے گیس ٹیرف میں انتالیس سے پچاس فیصدہ کے اضافے کا مطالبہ کیا گیس ٹیرف میں اضافہ وفا کی قبینا کی منظوری سے مشروع ہے توشہ خانہ کیس بشرا بی بی کی زمانت میں دوسری آڈیو فرانس کی تفتیشی آفیسر کی اسداد منظور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ جالی رسیدو سے مطالبہ کیس کی سمات بیسٹیک اینڈ سیشن کوٹ اسام آباد میں ہوئی جس طوران بشرا بی بی وقلہ کے حمراج اور چطاہر عباس سپرا کی عدالت پیش ہوئی کیس کے تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی اے کو بشرا بی بی کے آرڈیو فرانسک کے لیے بھیجوائی ہے اور تفتیش کے لیے بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب ہے وکیل سلمان سفتہ نے کہا کہ بشرا بی بی کو تین تین گھنٹے شامل تفتیش کیا گیا توشہ خانہ تحائف کیس چھوٹا سا ہے اسے تعویل کیا جا رہا ہے جا جتاہر عباس سپرا نے استفسار کیا کہ معاملہ رسیدوں کا ہے آرڈیو کہاں سے آگئی جس پر تفتیشی آفیسر نے کہا کہ بشرا بی بی سے آرڈیو لیک کا پوچھا کہ آپ کی ہے یا نہیں بشرا بی بی نے کہا میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا بشرا بی بی نے کہا کہ لیک آرڈیو میری نہیں تفتیشی آفیسر نے صدا کی کہ بشرا بی بی کو وائس میں چنگ کے لیے وقت دیا جائے عدالت نے تفتیشی آفیسر کی حصدا منصور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی اور بشرا بی بی کیا بری زمانت میں بھی 12 ستمبر تک توسی کر دی